اسلام علیکم جی سوہرہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے ایف نائن پارک میں ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے ایک نوجوان لڑکی کو گن پوائنٹ پر اس کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے اس کے جو دونوں مجرمان تھے وہ پکڑے گئے بات بڑی حوصلہ افضلہ ہے کہ دونوں پکڑے گئے لیکن کچھ تشویشناک ڈیٹیلز منظریاں پر آ رہی ہیں جو کچھ ایک صافی کلائم کر رہے ہیں کچھ آن اوفیشل سورسز کلائم کر رہے ہیں کہ صرف انہوں نے ای کی تھی بلکہ اس کی ٹرائل بڑی لمبی ہے اور اور خوفناک حقائق ہیں جو اسلام آباد کے پہنچ سکٹرز میں مہنگے مہنگے سکٹرز میں جہاں پر بہت بڑی بڑی پارٹیاں رہتی ہیں بڑے انگریزی بولنے والے اور ما شاء اللہ ہم اترین لوگ رہتے ہیں وہاں پر بھی یہ وارداتیں کرتے رہے ہیں اور ان کی جو حقائق ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں برحال جی پولیس کو تقریباً دو ویکس لگے ان تک پہنچنے میں انہیں گرفتار کرنے میں اور گولڑا کے علاقے سے پولیس یہ کلائم کر رہی ہے کہ پولیس نے بڑی بہادری کے ساتھ جنابی نے پکڑا ہے گرفتار کیا ہے اور دو ویکس کی جانفشہ کوششیں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیمرے سرویلنس اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے دو ویکس لگے ان ایک لے مین کو ان درندو کو جن کے پاس کوئی سپر ٹیکنالوجی نہیں تھی جن کے پیچھے کوئی گینگ آپریٹر نہیں کر رہا برحال انہیں گرفتار کرنے میں لیکن شکر ہے کہ دو ویکس کے بعد میڈ جنہوں نے وہ ظلم کیا اور ساتھ ساتھ وہ جو مجرمان ہیں جو درندے ہیں ان دونوں کا تعلق سوابی سے اور وہ دونوں بھی یہ کلائم کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہی ظلم کیا ہے انہوں نے یہ جرم کیا ہے اور وہ بقاعدہ سے اعتراف جرم بھی کر چکے ہیں اب یہ سوابی سے ان کا تعلق بتایا جا رہا ہے سوابی کے بڑے خیور زبردست پڑے لکھے اور غیرت مند لوگ ہیں جو خواتین کا بڑا احترام کرتے ہیں جو خواتین کو اپنی عزت سمجھتے ہیں لیکن کیسے بدقسمتی ہے سواب کی کہ ان کے اندر ایسی گند موجود ہے ایسے درندے موجود ہیں ایسے جنور موجود ہیں جو ان کے لیے بدنامی کا سبب بن رہے ہیں اور بدنامی کا سبب نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں بن رہے ہیں کہ جہاں پر وہ گن پوئنٹ کے اوپر ایک پارک میں ایک پبلک پلیس میں ایک خاتون کے ساتھ اس طرح سے زیادتی کر کے دندراتے پھرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں ہم اس سے پہلے یہ بھی کلائم کرتے رہے ہیں سوالات اچھاتے رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہیں یا پھر ان کی ج دلیری اور بدنامشی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یہ نہ صرف گن پوئنٹ کے اوپر ایک پبلک پلیس میں ایسا پارک ہے جہاں پر سیکیورٹی موجود ہے جہاں پر کیمرے لگائے گے جو کہ مین یعنی پارلیمنٹ جو پاکستان کو چلانے والے سارے ادارے ہیں وہاں سے آدھی کلومٹر کا راستہ ہے وہاں پر یہ چالیس منٹ تک اس بچی کے ساتھ زیادتی کرتے رہے ہیں اس کے ساتھ درندگی کرتے رہے ہیں ان کی بدنامشی کا یہ آپ عالم دیکھئے کہ یہ کیسے ممک ملکن ہے کہ یہ اتنی دیر تک زیادتی کرتے رہے اور اس کے بعد ہزار روپیہ پھینک کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور بدماشی کے ساتھ چلے جاتے ہیں کاکڑ کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور پھر دو ویکس پر تک پکڑے بھی نہیں جاتے تو اب کچھ صافی سورسز یہ کلیم کر رہے ہیں یا کچھ انافیشل سورسز کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے پولیس کے سامنے بقاعدہ سے یہ نہ صرف اعتراف جرم کیا ہے بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اسلام آباد کے پانچ سے سات پوش ایریاز میں مہنگے ترین سیکٹرز کے اندر تقریباً بیس سے پچیس مزید خواتین کے ساتھ شاید اس طرح کا ظلم کیا ہے ریپورٹڈلی مبینہ طور پر بیس سے پچیس خواتین کے ساتھ وہ اس طرح کا ظلم کر چکے اس طرح کے زیادتی کر چکے اور وہ اس سے پہلے بچتے رہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے جو ان کی اوپر ریپورٹ ہوا ہے سارا معاملہ ان کی حوالے سے خبر دی گئی ہے اور کسی خاتون نے آ کر کم از کم ایک ایف آئ پیار کروائی ہے کم از کم پولیس میں بات گئی ہے ایک ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ بنا میڈیا میں رولا پڑا لوگوں نے اس کے اوپر بات چیت کی لوگوں نے ڈیبیٹ شروع کی پولیس کے اوپر پریشر پڑا سیف سٹی پروجیکٹ کو حرکت میں لائیا گیا ان کیمراز کی مدد سے دیکھا گیا اور اس کے بعد انہیں پکڑا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آواز بھی نہ اٹھتی تو یہ انتظار کرتے اپنے کسی اگلے شکار کا اور اس سے پہلے جن خواتین نے آو بڑھاتی ہے اور اگر یہاں پر بھی نہ بولا جاتا نہ رولا پڑتا میڈیا نہ بات کرتا وہ بچی خود سامنے تو نہیں آئی ایڈنٹیٹی انہوں نے ریویل نہیں کی لیکن بارال جررت کی کہ جا کر انہوں نے ایف آئی آر درج کروائی تو شاید یہ کسی اور خاتون کا انتظار کرتے بہت تک لاجر کوسٹن ہے چودہ دن بہت بڑا ٹائم ہے ستائیس کرو میٹر کا اسلام آباد ہے اسلام آباد پنڈیٹ سارا ملائیں تو ایک طرف سے دوسرے علاقے میں بندہ چلا جاتا ہے اور چودہ دن سیف سٹی پروجیکٹ کی ہوتے ہوئے لگے ان کو ٹریس کرنے میں ان تک پہنچنے میں یہ بھی کوسٹن ہیں بہت سجدہ نویت کے کوسٹن ہیں کہ پولیس کیا موڈن جدید نویت کے جتکازیں ٹکنالوجی سے ایکوپٹ ہے یا نہیں ہے پولیس کو یہ سمجھ ہے کہ انہیں پ سائل میں انہیں سزا ہو سکیں گی یا وہاں پر بھی کانونی لیکیوناز آ جائیں گے کیا بچی کو سپورٹ کیا جائے گا اس معاشرے کی جانب سے یا تمام تر جو ریاستت کے ذمہ داران ہیں ان کی جانب سے یا نہیں یہ بھی ایک لارجر سوال ہے کب تک کیس لڑے گی ریاست کو ٹیک اپ کرنا چاہیے بچی کو سائیڈ پر کریں اس کا اپنا کیریئر ہے اس کی لائف ہے اس کی جاؤب ہے اس کی فیملی لائف ہے اس کو سائیڈ پر کریں ریاست کو اس کو لینا چاہیے اپنے ہاتھوں میں پاکست اسلام کے جو یومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں انہیں اس معاملے کو دیکھنا چاہیے تاکہ انہیں ٹرائل ہو اور ٹرائل کے بعد سزا ہو کیا رکھئے گا اپنا اللہ حافظ